ہمارے سبی درشکوں کو سادر پڑام جیشک رشنا سوری کا گوچر مثن راشی میں اور چھے راشی والوں کو ملے گا لاب ویباہ کا رشتہ پکا ہونے کا یوگ بنے گا اور ان چھے راشیوں میں سے دو راشیاں تو ایسی ہیں ان کو اچانک رشتہ آنے کا یوگ بھی بنے گا اس ایک مہینے میں تو ایک مہینے والی سوری کی گوچر والی استطیع آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ چھے راشیاں اور بچی ہیں ان کو بھی کیا لاب مل سکتا ہے کیا ساوزانی رکھنی ہے تو کل ملا کر سبھی راشیوں کے بارے میں جانکاری دوں گا اس کے علاوہ دو استطیاں الگ اور بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اس کو بھی دیان سے دیکھیں اگر ویسی استطیاں ہے آپ کی کنڈلی میں تب بھی ملے گا آپ کو لاب ویباہ کا رشتہ اس ایک مہینے میں پکا ہو سکتا ہے اب سوری کا گوچر مِتھن راشی میں کب ہوتا ہے ہر ورش پندرہ جون کو یہاں استطیع لگ بک بنتی ہے اس ورش یہاں استطیع پندرہ جون کو ہی بنے گی شام کو سوہ چھے بجے کے لگ بک اور یہاں استطیع چلے گی سولہ جولائی تک پورا دن سولہ جولائی پورا دن رہے گا بلکہ یوں مان کر چلیں گے سترہ جولائی کی صبح پانچ بجے تک یہاں استطیع چلے گی تو ایک مہینہ اور بلکہ اور یوں مان کر چلیں کچھ سمیں ادھک ہے اب سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کے بارے میں میش راشی والوں کے لیے کیسا رہے گا یہاں سوری کا گوچر ایک مہینے کا تو یاترہ کا یوگ بنے گا اس سمیں میں سب سے پہلی استطیع یاترہ کا یوگ بنے گا کیونکہ آپ کی راشی سے میش راشی سے یہاں سوری تیسرا پڑے گا تو اسی استطیع میں یاترہ کا یوگ بنے گا دھارمی گروچی بنے گی اچھے سماجار بھی مل سکتے ہیں اس سمیں میں اور جو کشترو ہیں وہے بھی دور رہیں گے کوٹ کچری کے معاملے میں لاب ملے گا اور تیسرا سوری جو ہے اتیش رشت ہوتا ہے اس لئے آنند کی پرابتی ہوگی اور دھن کا سکھ بھی ملے گا آمدنی اچھی رہے گی چاہے آپ ویاپاری ہیں چاہے نوکری میں ہیں اور پد کی پرابتی نئی نوکری بھی اس سمیں میں آپ کو مل سکتی ہے تو میش راشی والوں کے لئے سمیں کافی اچھا ہے لاب اٹھائیں اگلی راشی ہے ورشب راشی آپ کی راشی سے یہ سوری دوسرا پڑے گا دوسرا سوری مدھیم ہوتا ہے تو وانی میں تھوڑی سی تیجی رہ سکتی یا آتما وشواس ادھک ہو سکتا ہے وانی سے لاپ بھی ملے گا لیکن اگر گصہ آتا ہے تو تھوڑی ساوزانی رکھیں یا آتما وشواس زیادہ ہے اور کونفیڈنس تو تھوڑا سا دیان دے گا ویوہ کا ویچار بنے گا تو ورشب راشی والوں کے لئے بھی یہاں متیم فلدائی ہے لیکن ٹھیک استطی ہے ویوہ کا ویچار بنے گا پریم ویوہ کے ماملے میں بھی یہاں لاپ اوشی ملے گا کل ملا کر اچھی استطیتی ہے ویوہ کے ماملے میں یدی آپ کی جو سنطان ہے اس کی ورشب راشی ہے تو ماتا پیتا دیان دے گا سنطان کی بھی روچی بنے گی ویوہ کرنے کی آمدنی میں شب استطی ہے چاہے آپ نوکری میں ہے ویعاپار میں ہے دھن جما بھی ہوگا ارثات بینگ بیلنس بڑھے گا کٹم کا سکھ ملے گا اور بھاگیے کا بھی لاپ ملے گا تو شکشہ میں بھی ترقی ہے اور کہیں کوئی لاپ والی استطی بن رہی ہے یا بھاگیے میں وردی والی استطی بن رہی ہے آپ محنت کریں گے تو یہاں لاپ بہت اچھا مل سکتا ہے سمپتی کا بھی لاپ جیسے پیترک سمپتی ہے یا انہیں کوئی پورانا ویباد ہے تو اسے نپٹا سکتے ہیں اس سمائے میں لاپ ملتا ہے اگلی راشی ہے مِثُن راشی مِثُن راشی والوں کے لیے کیونکہ مِثُن راشی پر ہی سوری کا گوچر ہوگا ایسے استطی میں اچانک رشتہ آنے کا یوگ بنے گا اور شادی کے رشتے سے سمدھت باتشیت کرتے ہیں تو لاپ اوشی ملے گا ویباہ کا ویچار بھی بنے گا یا دی مِثُن راشی ہے تو پیترک سمپتی کا لاپ بھی ملے گا ایسے مدیم ہوتا ہے یہاں سوری آپ کی راشی پر ہی ہے پرثم سوری ہے تو مدیم ہوتا ہے لیکن دوسروں کی ساہتہ کریں گے دھنار جن ہوگا اچھا لاپ پرابت ہوگا چاہے نوکری میں ہو چاہے بیاپار میں ہو پراکرم کی بردی ہوگی آتماوشواس کی بھی بردی ہوگی اور اپنی محنت سے آپ اس سمیں میں سفل ہوں گے تو اچھی محنت بھی کریں گے اور سفلتہ بھی ملے گی اگلی راشی کرکراشی کرکراشی سے یہاں جو سوری ہے باروہ پڑے گا ایسے استطی میں میتروں سے تھوڑی ساوڑھانی رکھیں ویروتی بڑھ سکتے ہیں یا شترو بڑھ سکتے ہیں اس لئے ساوڑھانی رکھیں کوڑکچری کا کوئی ماملہ ہے تو وہاں شانتی سے بات چیت کریں نوکری پر تھوڑا سا دیان دے ہوئے آنکھوں کی کوئی سمسیا ہے تب بھی دیان دے ہوئے یاتراؤں میں یا انہیں کوئی خرج بھی اس سمیں میں ہو سکتا ہے اور دھن بچانے کا پریاس کریں ادھک سے ادھک دھن بچانے کا پریاس کریں خرج میں کمی کریں گے تو ٹھیک رہے گا اگلی راشی ایسی ہیں راشی آپ کی راشی سے گیاروہ سوری پڑے گا گیاروہ سوری کافی اچھا رہتا ہے تو یہاں لاب کے ماملے میں اچھا ہے اچھت لاب بھی ملتا ہے آپ جو وستو چاہتے ہیں وہاں اس سمیں میں آپ کو مل سکتی ہے سمان کی پرابتی ہوگی اور بیماری ہے اگر کوئی پرانی تو اس میں بھی کمی ہوگی پد کی پرابتی ہوگی اور آرثک مجبوطی رہے گی کام کا جو بھی کر رہے ہیں نوکری ویعاپار اس میں لاب والی استطی رہے گی سوری کے پراباو سے لاب ملے گا اور کل ملا کر اچھا استطی ہے سنتان سے بھی لاب اور وہاں اور انیے وستویں کھریدنا اس پرکار کا یوک بن سکتا ہے تو کل ملا کر بھوتک سمست پرکار کے لاب اس سمیں میں آپ کو ملیں گے اگلی راشی ہے کنیا راشی آپ کی راشی سے یہ سوری دسوہ پڑے گا دسوہ سوری کافی اچھا رہتا ہے کوئی بڑا کام اس سمیں میں ہو سکتا ہے کوئی ویچار کر رہے ہیں تو اس سمیں میں بڑا کام ہو سکتا ہے نئی یوجنا ہے یا اور کوئی کام ہے تو کر سکتے ہیں ویوہ کا ویچار بھی بنے گا تو کل ملا کر اچھی استطی ہے ویوہ کے معاملے میں اچھی استطی بن رہی ہے ویچار بنے گا تو ماتا پیتا دیان دے موکری میں یدی کوئی بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی بڑی سمسیا والی استطی نہیں ہے اور نئی نوکری بھی اس سمیں میں مل سکتی ہے نوکری سے سمندیت یا ویعاپار سے سمندیت یاترہ بھی ہو سکتی ہے اور باہری اسطانوں پر آنے جانے کا یوگ اس سمیں میں بن سکتا ہے اگلی راشی ہے تولہ راشی آپ کی راشی سے سوری نوام اسطان پر گوچر کرے گا مطروں سے لاب والی استطی بنے گی درم میں روچی رہے گی اور سمست پرکار کے بہتک لاب جیسے بھومی مکان واہن اس پرکار کے لاب مل سکتے ہیں یا ان سے سمندیت کوئی خریداری ہے اس پرکار کا ویچار بن سکتا ہے تو کل ملا کر یہاں پر یہاں استطی بھی ٹھیک ہے اچانک دھن لاب کا یوگ بھی بنے گا شادی کے رشتے سے سمندیت باتچیت کر سکتے ہیں کیونکہ ویوہ کا ویچار بنے گا پڑھائی لکھائی میں بھی اچھی استطی رہے گی اچھ شکشہ میں بھی لاب ملتا ہے کہیں اور کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو لاب یہاں پر ملتا ہے تو ویوہ کا ویچار بنے گا یدی طولہ راشی ہے آپ کی تو سوری آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اور ماتا پیتا دیان دیں گے تو ٹھیک استطی رہے گی کہیں سے رشتہ آتا ہے تو اس سمجھ میں اوش دیکھیں لاب ملتا ہے ہاں کنڈلی میں کچھ ایسے یوگ ہوتے ہیں ان کے کارن شادی بہت دیری سے ہوتی ہے اگر اس پرکار کے یوگ ہیں تو پھر یہ یوگ یہ جو گوچر ہے کام نہیں کر پائے گا اگر آپ کی کنڈلی میں کوئی اشب یوگ ہے سبتم بھاو ہی کم جو رشتتی میں ہے یا سبتم بھاو کا سوامی ہی است ہے تو پھر یوگ نہیں بنے گا اور اگر رشتہ آ رہا ہے ایسی استطی بھی بنتی ہے کہ اس گوچر سے رشتے تو آتے ہیں لیکن آپ سوام ہی دیان نہیں دے پاتے ہیں یا تو آپ کو شادی ابھی کرنی ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن پھر دیری اسی کارن سے ہوتی ہے رشتے تو آتے ہیں لیکن دیان نہیں دے پاتے ہیں دوسرے کاموں میں اُلجے رہتے ہیں اگلی راشی ہے ورششک راشی آپ کی راشی سے یہ سوری آٹھوہ رہے گا تو یہاں پر پیترک سمپتی کا لاب ملتا ہے نئی نوکری کا یوگ ہے لیکن تھوڑی ساوڑھانی سے بدلے نوکری ویعاپار میں لاب والی استطی کوئی سمسیا والی استطی نہیں ہے دھن لاب دونوں ہی استطیوں میں ہوگا چاہے نوکری میں ہو چاہے ویعاپار میں ہو پیٹ سے سمدھت کوئی چھوٹا موٹا روگ ہو سکتا ہے کبج کی سمسیا ہے رہ سکتی ہے شریر میں تھوڑی سی نرمی یا کسی پرکار کی چھوٹی چھوٹی کوئی چھوٹی چھوٹی چندہیں آپ کو اس سمیں میں رہ سکتی ہے اگلی راشی ہے دھنو راشی یادی آپ کی دھنو راشی ہے تو آپ کی راشی سے یہاں جو سرع ہے سبتمستان پر گوچر کرے گا مدیم استطی رہتی ہے لیکن ایسی استطی میں ویباہ کا وچار بنے گا اور سب سے بڑی بات اچانک رشتہ آنے کا یوگ یہاں پر بنتا ہے ریم ویباہ کے معاملے میں بھی لاب ملے گا تو کل ملا کر شادی کی رشتے سے سمدھت باتچیت اس سمیں میں کر سکتے ہیں سباؤں میں تھوڑی سی تیجی رہ سکتی ہے رشتے داروں سے لاب مل سکتا ہے ویابار نوکری کل ملا کر اچھی استطیہ لاب والی استطیہ ویدیش یادرہ کا یوگ بھی بن سکتا ہے تو یہاں پر دھنو راشی والوں کو بھی لاب اوشی ملے گا ویدیش جانے کا ویچار بن سکتا ہے اگلی راشی ہے مکر راشی مکر راشی سے یہاں جو سورے ہے چھٹا پڑے گا چھٹا سورے کافی اچھا ہوتا ہے شرشت سورے کہلاتا ہے چھٹا سورے ایسی استطیہ میں شتروں کا ناش ہوگا روگوں میں بھی کمی رہے گی یادرہ کا یوگ بنے گا کل ملا کر اچھی استطیہ نوکری کا یوگ ہے آتما ویشواس کی بھی وردی ہوگی تو یہاں پر یہاں بھی اچھی استطیہ بن رہی ہے بھومی مکان نوہان اس پرکار کی کھریداری کا یوگ بھی بن سکتا ہے یا پیتا جی سے لاب پیترک سمپتی کا لاب مل سکتا ہے خرچ زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا دیان دے میں یادرہ کا یوگ ضرور بنتا ہے کہیں گمنا پھرنا یا کام کاج کے سلسلے میں آنا جانا ہو سکتا ہے اب اگلی راشی کم راشی اس راشی کو جاننے سے پہلے اس راشی کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک بات اور آپ نوٹ کر لے میں کہ جو چھے راشی ہمیں بتا رہا ہوں ان میں سے اگر آپ کی راشی نہیں ہے کوئی ایک راشی بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کی میتھن لگن کی کنڈلی تو نہیں یا دھنو لگن کی کنڈلی ہے تب بھی آپ کو لاب ملے گا میتھن یا دھنو لگن والے جتنے بھی جاتک ہیں ان کو بھی اس ایک مہینے میں ویوہیک معاملوں میں لاب عوشی ملے گا تو اس لئے بھی بھی دیان دےویں اگر آپ کی میتھن نوو مانچ کی کنڈلی ہے نوو مانچ جو چارٹ ہے اس کے فرسٹ ہاؤس میں تین نمبر یا نو کا انک لکھا ہوا ہے دھنو نوو مانچ ہے یا میتھن نوو مانچ ہے تب بھی آپ کو لاب اس ایک مہینے میں سوری سے ملے گا ویوہیک معاملوں میں تو رشتے آئیں گے دیان دیں گے تو لاب عوشی ملے گا اب ایک بات اور ہے کہ یدی آپ کا جنم بھی اسی مہینے میں ہوا ہے ارثات آپ کی کنڈلی میں سوری تین نمبر انک پر لکھا ہوا ہے دیان سے دیکھیں لگن کنڈلی دیکھیں اب آپ جنم کے سمیں جو کنڈلی بنوائی ہے جنم کنڈلی لگن کنڈلی دیکھیں اس میں سوری کو دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے اور جہاں پر بھی لکھا ہوا جس کسی بھاو میں وہاں پر یدی تین کا انک ہے لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ آپ کا جنم پندرہ جون سے سولہ جولئی کے بیچ میں ہی ہے اور ایسی استطی میں آپ کو اب یہاں دیکھنا ہے کہ آپ آگے ونشو تری دشا کھولیں آپ آگے جو کنڈلی ہے اس میں دشائیں بنی ہوئی ہوتی ہے اگر دشا نہیں بنوائی ہے نہیں نکلوائی ہے تو کمپیٹر سے آپ ونشو تری رہا ہے ورطمان میں اسی سمیے میں ارثات پندرہ جون سے پندرہ جولئی کے بیچ میں کہیں بدھ کا پرتینتر اگر ہے پرتینتر لکھا ہوا ملے گا ونشو تری پرتینتر اگر بدھ کا پرتینتر چل رہا ہے تو اس سمیے میں آپ کو وہاں اس سمیے میں آپ کو لا بھوشی ملے گا ویباہ کا رشتہ آئے گا رشتہ پکا ہونے کا یوگ بنتا ہے اب بات کریں گے کمبراشی کے بارے میں کمبراشی سے یہ سوری جو ہے پانچوہ پڑے گا مدیم اسططی ہونے کے بعد بھی لاب ملتا ہے اور ویباہ کا ویچار بنے گا سب سے بڑی بات پریم ویباہ کے معاملے میں یہاں پر وشیش سفلتہ ملتی ہے تو یہاں پر دھیان دے میں اس مہینے کا جو انتیم سبتہ ہے جون کا وہ تو وشیش لاب کاری رہے گا ہی جلے کا فرسٹ ویگ بھی کافی اچھا رہے گا آپ کے لئے پریم ویباہ کے معاملے میں سنتان کی تھوڑی سی چنتہ رہ سکتی ہے شکشہ میں شب اسططی رہے گی شادی کے رشتے کی کل ملا کر بات چیت ہوتا ہے لیکن یہاں پر سابدھانی کیا رکھ نہیں ہے انا وشک خرچ یا زیادہ دوڑ بھاگ ہوتی ہے مکان بھومی وہن خریدنے کا ویچار بن سکتا ہے تو یہاں اسططی تھوڑی ٹھیک ہے پریوار کی چھوٹی چھوٹی سمسی میں رہ سکتی ہے پریوار سے سمد چھوٹی چھوٹی سمجھ جائیں تو رہ سکتی ہے وانی پر بھی تھوڑا سا دیان اس سمیں میں اوش دیو ہیں ویسے اگر آپ کی مین راشی ہے تو آپ کو اکٹوبر تک وانی پر تھوڑا سا دیان دیان پڑے گا انیتہ پریوار میں کلیش والی استطی ہو سکتی موسیقی